نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے شرحِ فائدہِ حکایتِ آن شخصِ شطرِ جوئندہ یعنی اونٹ تلاش کرنے والے شخص کی حکایت کے فائدہ کی تشریح اے مطمد تو نے اونٹ گم کر دیا ہے ہر شخص تجھے اونٹ کی نشانی بتا رہا ہے تجھے معلوم نہیں کہ وہ اونٹ کہاں ہے لیکن تو جانتا ہے کہ یہ نشانیاں غلط ہیں جس نے اونٹ گم نہیں کیا وہ جھگڑے کے لئے اونٹ گم کرنے والے کی طرح اونٹ ڈھونتا ہے کہ ہاں میں نے بھی اونٹ گم کیا ہے جو اس کو پائے اس کے لئے میں انعام لائے ہوں تاکہ اونٹ میں تیرے ساتھ شریک ہو جائے اونٹ کے لالچ میں یہ کھیل کھیلتا ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ تلاش حق میں جب انسان نکلتا ہے تو مختلف لوگوں سے اس کو واسطہ پڑتا ہے بعض صحیح رہنمائی کرتے ہیں اور بعض غلط اگر انسان میں فطرت سلیمہ ہے اور اس میں اہدِ الست کی بو ہے تو وہ ان لوگوں کی صحیح اور غلط نشاندہی میں امتیاز کر لیتا ہے اور صحیح انسان کی دست گیری کرتا ہے بعض لوگوں میں حقیقی طلب نہیں ہوتی وہ دیکھا دیکھی پیر کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور تلاش کے مدعی بن جاتے ہیں اور طالب کا حصے میں سے حصہ بٹانے کی فکر کرنے لگتے ہیں یہاں این بازی کا مطلب ہے بغیر اونٹ کھوئے اونٹ کی تلاش کرنا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے وہ غلط علامت کو صحیح علامت سے جدا نہیں کر سکتا ہے لیکن تیری گفتگو اس مقلت کی لاتھی ہے جس کو تُو کہتا ہے یہ علامت غلط ہے وہ تیری تقلید میں وحی کہہ دیتا ہے جب وہ سچی علامت اور ملتی جلتی بتاتے ہیں تو تجھے یقین آ جاتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ علامت تیری فکر مند جا کی شفا بن جاتی ہے تیرے خزانچی جیسے حص کو ظاہر کرنے والی بن جاتی ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اس کو اونٹ کی غلط نشاندہی کرتا ہے تو وہ غلط صحیح میں کوئی فرق نہیں کر سکتا ہے محض تمہاری باتوں کو اپنا سہارا بنا کر کسی نشانی کو غلط اور کسی نشانی کو صحیح ظاہر کرتا ہے جس کا اونٹ حقیقتاں گم ہوا ہے بتانے والا جب اس کی نشانیاں بتاتا ہے تو اس کو یقین آ جاتا ہے اور یہ نشانیاں اس کی خوشی کا سبب بن جاتی ہیں اور اس کے بیان کو بلاغ مبین قرار دیتا ہے اور اس کو اپنا پیش رو بناتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے چہرے کی رونک اور بازو کی طاقت ہو جاتی ہے تیرا کہرہ جسم اور اخلاق سو گناہ ہو جاتا ہے تیری آنکھ روشن ہو جاتی ہے اور تیرے پیر دوڑنے لگتے ہیں تاکہ جسم روحِ حیوانی بن جاتا ہے اور روحِ حیوانی روحِ انسانی بن جاتی ہے پس تو کہتا ہے اے اماندار تو نے سچ کہا یہ علامتیں واضح پیغام ہیں اس میں روشن مطبر علامتیں ہیں یہ دستاویز ہیں اور قابلِ قدر ہیں اور ذریعہِ نجات ہیں جب اس نے یہ علامت بتا دی تو کہے گا آگے چل اب چلنے کا وقت ہے آگے آگے چل اے سچے میں تیرے پیچھے چلوں گا تو نے میرے اونٹ کا سراغ پا لیا دکھا وہ کہاں ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ اس کی جسمانی اور روحانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے حقیقی طالب صحی علامتیں بتانے والے سے کہتا ہے تو نے جبکہ صحی علامتیں بتا دی ہیں تو اب میرے ساتھ چل کر اس کو پکڑوا دے اور یہاں آشیہ ختم ہوتا ہے اس شخص کے لیے جو اونٹ کا مالک نہیں ہے تو اونٹ کی تلاش میں مقابلے کے لیے لگا ہے اس سچی علامت نے اس کے یقین میں اضافہ نہیں کیا واقعی طور پر اونٹ تلاش کرنے والے کی نقل کے سوا یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ جو اس گمشدہ اونٹ کا مالک نہیں اور محض مقابلہ کے لیے تلاش کا مدعی بن گیا ہے اس کے لیے صحی علامتیں بھی کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں یہ مدعی تو حقیقی طالب کی نقلیں اتار رہا ہے اور یہاں آشیہ ختم ہوتا ہے اس کی کوشش اور اس کی سرگرمیوں سے اس کو پتا لگا کہ اس کا شور و ہل خوام و خا نہیں ہے اس اونٹ میں اس کا کوئی حق نہ تھا لیکن اس نے بھی ایک اونٹ ضرور کھویا ہے دوسرے کے اونٹ کا لالچ اس کے چہرے کا پردہ بن گیا جو اس کا کھویا گیا ہے اس کو اس نے بھلا دیا ہے جدھر وہ بھاگتا ہے یہ بھی بھاگتا ہے لالچ سے مالک کا ہمدرد بنتا ہے ایک جھوٹا جب سچے کے ساتھ روانہ ہوتا ہے اس کا وہ جھوٹ خوام خاص سچ ہو جاتا ہے یہاں مترجم نے آشیہ میں لکھا ہے کہ اس نقال کو طالب کی خوشی سے یہ محسوس ہوا کہ یہ حقیقی طالب تھا حقیقی طالب کا جو اونٹ تھا اس نقال کا اس میں کوئی حصہ نہ تھا لیکن اس کا اونٹ بھی گم ہوا تھا اس اونٹ کے لالچ میں اس نے اس کو فراموش کر رکھا تھا سہی طالبوں کے ساتھ جب نقال لگتا ہے تو بسا اوقات اس کو اپنی گمشدہ چیز بھی یاد آ جاتی ہے اور وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے جس جنگل میں وہ اونٹ بھاگا اس دوسرے نے اپنا اونٹ بھی پا لیا جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنا اونٹ یاد آ گیا اور اس دوست کے اونٹ سے بہت بے تمہ ہو گیا وہ مقلد محقق بن گیا جب اس نے دیکھا اپنے اونٹ کو کہ اس جگہ چر رہا ہے وہ اسی لمحہ اونٹ کا طلبگار بن گیا جب تک اس کو جنگل میں نہ دیکھا تھا اس کی جستجو میں نہ تھا اس کے بعد اس نے تنہا روی شروع کر دی اپنی اونٹنی کو نسب العین بنا لیا یہاں مترجم نے ہاشیہ میں لکھا ہے کہ طالب حقیقی کو جس جگہ مطلوب ملا اس نقال کو بھی اس کا فراموش شدہ مطلوب مل گیا نقال میں اب اخلاص پیدا ہو گیا اور اپنی گمشدہ چیز کے حصول کے درپے ہو گیا طالب حقیقی تو فطری صلاحیت کی بنا پر کامیاب ہوا اور یہ اس کی کامیابی کو دیکھ کر راہ پر لگا پہلے اس نے نقلی طلب تھی اس کی نقلی طلب تھی اب حقیقی طلب ہو گئی اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے سچے نے اس سے کہا تو نے مجھے چھوڑ دیا اب تک تو میرا ساتھ دے رہا تھا اس نے کہا اب تک میں بناوٹی تھا لالچ سے خوش آمد میں لگا تھا اب میں تیرا ہمدرد ہوں کیونکہ میں طلب میں مسلحتا تجھ سے جدا ہوا ہوں میں تجھ سے اونٹ کے عصاف چھپاتا تھا میں نے مطلوب پا لیا میں سیر چشم ہو گیا یہاں مترجم نے ہاشیہ میں لکھا ہے اب یہ مدعی بھی حقیقی طالب بن کر اپنے راستے پر لگ گیا اب میں حقیقی مانی میں پیر بھائی اور ہمدرد ہوں جب میں نے اپنے حقیقی مطلوب کو سمجھ لیا تو تمہاری چیز سے استغنا پیدا ہو گیا اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے جب تک میں نے اس کو نہ پایا تھا میں اس کا طلبگار نہ تھا تانبہ اب مغلوب ہو گیا اس پر سونا غالب آ گیا خدا کا شکر ہے میری برائیاں سب بھلائیاں بن گئیں شکر ہے مزاق ختم ہوا اور سنجیدگی آ گئی میری برائیاں چونکہ حق کا وسیلہ بن گئیں تو میری برائیوں پر اعتراض نہ کر تجھے تیری سچائی کا نے طلبگار بنایا تھا میرے لئے کوشش اور طلب نے سچائی واضح کر دی یہاں مترجم نے ہاشیہ میں لکھا ہے کہ جب تک مجھے اپنا مطلوب نظر نہ آیا تھا میں اس کا حقیقی طالب نہ بنا تھا اب نقلی طلب ختم ہو گئی ہے اور حقیقی طلب غالب آ گئی ہے میری نقالی جو ایک برائی تھی بھلائی میں تبدیل ہو گئی اور حقیقی طالب بن گیا ہوں تیری حقیقی طلب نے تجھے طالب بنایا تھا میری نقالی نے مجھے حقیقی طلب تک پہنچا دیا ہے اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے تیری سچائی نے تجھے جستجو میں مبتلا کیا میری جستجو نے مجھے سچائی میں پہنچا دیا میں نے نصیبے کا بیج زمین میں بویا تھا جس کو میں مزاق اور بیکار سمجھ رہا تھا وہ بیکار نہ تھا صحیح محنت تھی میں نے جو ایک دانہ بویا سو اگے چور چھپ کر ایک گھر میں گھز گیا جب اندر پہنچا دیکھا کہ وہ اسی کا گھر ہے یہاں مترجم نے ہاشیہ میں لکھا ہے کہ تیری صادق طلب نے تجھے جستجو میں لگایا میری نقلی جستجو نے مجھے طالب صادق بنا دیا طلب اور جستجو تو تھی لیکن نقالی کی وجہ سے بیکار تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل نے اس کو کارامت بنا دیا اور اس کے بہترین نتائج سامنے آگئے مغلوب مخفی غلطکار بھی بساوقات صحی مقصد حاصل کر لیتا ہے ریاکاری کے بعد خلوص حاصل ہو جاتا ہے اور یہاں آشیہ ختم ہوتا ہے اے افسردہ سرگرم بن تاکہ جذبہ حاصل ہو سختی جھیل تاکہ راحت ملے وہ دو اونٹ نہیں ہیں ایک اونٹ ہے الفاظ تنگ ہیں مانی بہت زیادہ ہیں لفظ مانی کی ادائیگی میں ہمیشہ کوتا ہیں اسی لئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد کل اللسہ یعنی زبان آجز آگئی حساب کرنے میں لفظ اس طرلاب ہیں وہ آسمان اور سورج کا اندازہ کیا جانے یہاں مترجم نے ہاشیہ میں لکھا ہے کہ انسان کو جدوجہد کرنی چاہیے اور مسائب برداشت کرنے چاہیے تب راحت ملے گی مدعی اور طالب کے لئے دو اونٹ بتائے گئے تھے یہ تعبیر لفظوں کی کوتا ہی تھی ورنہ دراصل ایک ہی اونٹ تھا یعنی آخر میں دونوں واصل بحق ہوئے اور ذات حق واحد ہے قد کل اللسان کسی بزر کا مقولہ ہے من عرف رب کل لسانہو جس نے اپنے خدا کو پہچان لیا اس کی زبان گونگی ہو گئی یعنی ذات و اصاف کے بیان کرنے سے الفاظ آجز ہیں اس طرلاب وہ آلہ ہے جس سے آسمانوں اور ستاروں کے فاصلے ناپے جاتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ آلہ آسمان کے تمام احوال اور آسمان و سورج کے تمام حقائق نہیں بتا سکتا ہے اسی طرح الفاظ کا حال ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے خصوصاً وہ آسمان کہ یہ آسمان اس کا ایک تنکہ ہے یہ سورج اس فلق کے سورج کا ایک ذرہ ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا در ہر نفس فتنہ مسجد زرارست یعنی اس بیان میں کہ ہر ایک نفس میں مسجد زرار کا فتنہ موجود ہے جب ظاہر ہو گیا کہ وہ مسجد نہ تھی مکاری کا گھر اور یہودیوں کا جال تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھار دیں کھوڑے اور مٹی کی کھوڑی بنا دیں یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ جب نتک اور لفظ بمنزلہ استرلاب کے ہیں اور وہ آسمان کے جملہ حقائق کو نہیں بتا سکتا ہے تو اسی طرح الفاظ عالم غیب کے اس آسمان اور سورج کی حقیقت واضح نہیں کر سکتے ہیں جس کے بالمقابل یہ آسمان اور سورج بے حقیقت ہیں جب یہ بات کھل گئی کہ مسجد زرار حقیقتاً مسجد نہیں ہے بلکہ یہود کا ایک جال اور دھوکہ ہے تو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گروا کر کھوڑی میں تبدیل کرا دیا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے مسجد والا مسجد کی طرح الٹا تھا تو جال پروانہ ڈالے تو جال پروانہ ڈالے سخاوت نہیں ہے وہ گوشت جو تیرے کانٹے میں مچھلی کو چکنے والا ہے ایسا لقمہ نہ بخشش ہے نہ سخاوت ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ابو عامر راہب جس کے لفظی معنی ہے صاحب مسجد یعنی ابو عامر راہب جس کے لفظی معنی ہے آباد کنندہ وہ آباد کنندہ نہ تھا بلکہ اس کا تباہ کنندہ تھا لہٰذا وہ برعکس نام نہد زنگی کافور کا مصداق تھا سورت پر حکم نہیں لگتا بلکہ حقیقت پر حکم لگتا ہے ابو عامر کی صورت تعمیر کی تھی لیکن حقیقتا تخریب تھی کانٹے میں مچھلی کی خوراک کی صورت لقمہ کی ہے لیکن حقیقتا نہیں ہے لہٰذا اس کو بخشش اور سخاوت نہیں کہا جا سکتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے قبا والوں کی مسجد جو پتھر کی تھی جو مسجد اس کے ہم جنس نہ تھی اس نے اس کو راستہ نہ دیا جمادات میں بھی ایسا ظلم چالو نہ ہوا اس غیر جنس میں حاکمِ آلہ نے تیل چھڑکوا دیا تو وہ حقائق جو اصولوں کی اصل ہیں سمجھ لے ان میں بڑا فرق اور امتیازات ہیں یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مسجد قبا پتھر کی بنی ہوئی تھی جس میں احساس نہیں ہوتا ہے لیکن اس نے بھی غیر جنس یعنی مسجد زرار کو گوارہ نہ کیا مسجد زرار مسجد قبا کے برابر کر دی جائے جس طرح مسجد اور مسجد میں فرق ہے اسی طرح حقائقِ انسانیاں جو تمام حقائق کی اصل اور جڑھ ہیں ان میں بہت فروق ہیں ایک انسان اور دوسرے انسان میں بہت بڑا فرق اور فصل ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے نہ اس مفضول کی زندگی اس فاضل جیسی ہوگی نہ اس مفضول کی موت اس فاضل کی موت کی طرح ہوگی اس مفضول کی قبر کو اس فاضل کی قبر کی طرح نہ سمجھ اب میں اس عالم آخرت کے فرق کی حالت کیا بتاؤں اے معروفِ عمل اپنے عمل کو کسوٹی پر پرکھ لے کہیں تو اہلِ ضرار کی مسجد بنا لے تو نے اس مسجد کے بنانے والوں کی بہت مزاق اڑائی جب تو نے غور کیا تو خود ویسا تھا یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ افضل اور مفضول کی نہ زندگی یقصہ ہے نہ موت دنیا میں دونوں کی قبروں میں بھی بڑا فرق ہے آخرت میں جو فرق ہوگا اس کا تو بیان ہی کیا ہو سکتا ہے انسان کو اپنے عمال کو پرکھنا چاہیے کہیں ان میں چھپا ہوا حسد اور ریا کار فرما نہ ہو اور اس کے عمل کی صورت مسجدِ ضرار کیسی صورت نہ ہو بسا اوقات انسان دوسروں کے انہی ایوب کی مزاق اڑاتا ہے جو اس میں خود چھپے ہوئے ہیں اس مضمون کو مولانا نے اس حقایت سے واضح فرمایا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایتِ ہندو کے بایارانِ خود جنگ می کرد کے بدکارید اور خبر نداشت کے خود نیز بودان مبتلاست یعنی اس ہندوستانی کا قصہ جو اپنے ساتھیوں سے لڑ رہا تھا کہ تم بدکار ہو اور اس کو خبر نہ تھی کہ خود اس برائی میں مبتلا ہے چار ہندوستانی ایک مسجد میں پہنچے عبادت کے لیے رکو اور سجدے میں گئے ہر ایک نے ایک نیت کر کے تقبیر کہی مسکینی اور درد کے ساتھ نماز میں لگ گیا معزن آیا ان میں سے ایک کی زبان سے یہ لفظ نکلا اے معزن تو نے ازان دے دی وقت ہو گیا ہے دوسرے ہندوستانی نے لجاجت سے کہا ہائے تو نے بات کر لی اور نماز ٹوٹ گئی تیسرے نے دوسرے سے کہا اے چچا اس کو کیا تانہ دیتا ہے خود کو دے چوتھا بولا خدا کا شکر ہے کہ میں ان تینوں کی طرح میں کوئے میں نہیں گرا ہوں تو چاروں کی نماز برباد ہوئی عیب جو خود زیادہ عیب جو خود زیادہ گمراہ ہوئے قابل مبارک باد ہے وہ شخص جو اپنا عیب دیکھے جو کوئی عیب بتائے اپنے لئے تسلیم کر لے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ ہندو سے یہاں مراد ہندوستانی مسلمان ہے موزن یعنی موزن آیا تو نماز کی حالت میں اس سے باتیں کرنے لگا پوچھا کہ کیا آزان کا وقت ہو گیا ہے دوسرے نمازی نے نماز کی حالت میں پہلے نمازی سے کہا تُو نے نماز میں بات کر لی تیری نماز ٹوٹ گئی تیسرے نے نماز کی حالت میں دوسرے سے کہا پہلے کو کیا تانہ دیتا ہے تیری نماز خود ٹوٹ گئی چوتھا نماز کی حالت میں بولا خدا کا شکر ہے میں نے ان تینوں کی طرح اپنی نماز خراب نہیں کی پس ان چاروں میں سے ہر ایک دوسرے کا عیب ظاہر کر رہا تھا حالانکہ وہی عیب خود اس میں موجود تھا وہ شخص قابل مبارک باد ہے جو دوسروں کی عیب جوئی نہ کرے اور اپنے عیب کو تسلیم کر لے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کیونکہ اس کا آدھا عیبوں کی دنیا کا ہے دوسرا آدھا عالم غیب کا ہے چونکہ تیرے سر پر سو زخم ہیں ان کا مرہم اپنے اوپر لگانا چاہیے زخم کو برا سمجھنا ہی اس کا علاج ہے جب خاکسار بن گیا ارحموں کا محل ہے اگر وہ عیب تجھ میں نہیں ہے تو بھی مطمئن نہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ عیب تجھ میں ظاہر ہو جائے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ انسان کا آدھا حصہ جسم ہے اور آدھا حصہ روح ہے جسم عالم خلقی چیز ہے جو مفاسد سے پر ہے لہٰذا ہر انسان کا عیب دار ہونا ممکن ہے لہٰذا اس کو اپنا عیب تسلیم کر لینا چاہیے ہر انسان میں جب عیوب موجود ہیں تو اپنے عیبوں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اگر انسان اپنے زخم کو برا سمجھتا ہے تو ضرور اس کے معالجہ میں لگے گا اپنے عیب کو تسلیم کرنا ان کے ساری اختیار کرنا ہے جو رحمت کا سبب اور مقام ہے ارحمو یعنی تم رحم کرو یعنی منکسر انسان پر خدا نے رحم کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے جو عیب تو دوسروں میں بتا رہا ہے اگر وہ تجھ میں نہیں ہے تو بھی تو اس عیب کے بارے میں مطمئن نہ ہو خدا عیب جو میں وہی عیب پیدا کر دیتا ہے اور یہاں آشیہ ختم ہوتا ہے تو نے خدا سے لا تخافو یعنی نہ ڈرو نہیں سنا ہے تو اپنے آپ کو مطمئن اور بھلا کیوں سمجھتا ہے شیطان سالہا سال ناکامی سے جیا پھر رسوا ہوا دیکھا اس کا کیا نام ہے جہاں میں اس کی بلندی مشہور تھی اس کی شہرت برعکس ہو گئی اس پر افسوس ہے جب تک تو مطمئن نہ ہو شہرت نہ چاہ پہلے خوف سے پاک ہو جا پھر امن کی بات کر یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے لا تخافو یعنی کامل مومن کے لئے قرآن میں ہے لا تخافو ولا تحزنو اور نہ تم ڈرو نہ خوف کھاؤ کی بشارت ہے لیکن وہ کامل مومن کے لئے ہے تو نے تو اپنے لئے نہیں سنی تو کیوں مطمئن بنتا ہے شیطان مؤلم الملکوت تھا پھر ابلیس بنا تو انسان کو اپنے بارے میں مطمئن نہ ہونا چاہیے دوسروں کی عیب جوئی نہ کی جائے اپنے عیوب کی نگرانی چاہیے زندگی میں تو نہ امن حاصل ہوگا نہ خوف سے رہائی ہوگی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اے خوبصورت تھوڑی والے جب تک داڑھی نہ نکل آئے دوسرے صاف تھوڑی والے کو تانہ نہ دے یہ غور کر کہ اس کی جان مقتلا ہوئی وہ کوئے میں گرا یہاں تک کہ تیرے لئے باعث نصیحت بنا تو نہ گرا کہ اس کے لئے باعث نصیحت ہوتا اس نے زہر پیا ہے تو اس کی شکر کھا یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ بیرش ہونا مردانگی کا عیب ہے تو جب تک اپنا عیب زائل نہ کر لو دوسرے کو تانہ نہ دو دوسرے کے عیب سے تم عبرت حاصل کرو خدا کا شکر کر تو اس کے لئے باعث عبرت نہ بنا اور یہاں حاشے ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا انبان ہے قصد کردنِ غزان بکشتنِ یک مردِ تانہ مرد دیگر تبرست یعنی ازون کا ایک شخص کو قتل کرنے کا ارادہ کرنا تاکہ دوسرا ڈرے خون ریز ترک غز آئے لوٹ کے لئے انہوں نے اچانک ایک گاؤں پر حملہ کر دیا اس شہر کے دو بڑے شخصوں کو انہوں نے پکڑ لیا ان میں سے ایک کو قتل کرنے کے لئے دوڑ پڑے اس کے ہاتھ بان دیئے تاکہ اس کو زباہ کریں اس نے کہا اے شاہو اور بلند شخصیتو مجھے موت کے کوئے میں کیوں گراتے ہو آخر میرے خون کے پیاسے کیوں ہو میرے قتل کرنے میں کیا حکمت کیا غرض ہے جبکہ میں مفلس اور ننگا ہوں یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ غز ترکوں کی ایک قوم تھی جس کا پیشہ غارتگری تھا یعنی اس گاؤں کے دو بڑے آدمی پکڑ لیے ان میں سے ایک نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں تو مجھے قتل کرنے سے کیا فائدہ ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اس نے کہا تاکہ تیرے اس دوست پر حیبت تاری ہو جائے تاکہ وہ ڈرے اور روپیہ بتا دے اس نے کہا وہ تو مجھ سے بھی زیادہ مسکین ہے اس نے کہا کہ قصدن ایسا کر رکھا ہے ورنہ وہ مالدار ہے اس نے کہا جبکہ یہ وہم ہے تو ہم دونوں یقصہ ہیں دونوں احتمال کی جگہ اور مشکوک ہیں اے شاہو پہلے اس کو قتل کر دو تاکہ میں ڈروں اور روپیہ کا پتہ بتا دوں یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے اس طرق نے کہا مجھے اس لیے قتل کرتا ہوں تاکہ تجھے اس لیے قتل کرتا ہوں تاکہ دوسرا تجھ سے عبرت حاصل کرے اور اپنی نقدی نکال دے اس نے قصدن اپنے آپ کو مفلز بنا رکھا ہے ورنہ وہ مالدار ہے یعنی اس کی مالداری کا وہم ہے یقین تو نہیں ہے یہ وہم مجھ پر بھی ہو سکتا ہے لہٰذا اس معاملے میں ہم دونوں یقصہ ہیں لہٰذا اس کو قتل کر تاکہ میں عبرت حاصل کر لوں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تو خدا کا کرم دیکھ کہ ہم آخری زمانے میں خاتمہ پر آئے تاکہ زمانے والے پہلے زمانے والوں سے پہلے ہیں آخری زمانے والے پہلے زمانہ والوں سے پہلے ہیں حدیث میں ہے ہم آخیر میں ہیں پہلے ہیں آخرون السابقون یہاں تک کہ قوم نوح اور قوم حود آت کی ہلاکت نے رحمت کا بادل ہمیں دکھا دیا ان کو برباد کیا تاکہ ہم اس سے ڈریں اگر وہ اس کے بالعقس کرتا تیری تباہی تھی یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ جب اس قصہ سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ وہ خوش نصیب ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ امت محمدیہ کو اللہ تعالی نے تمام امتوں کے بعد پیدا کیا تاکہ وہ پہلی امتوں کے فرمانوں سے عبرت حاصل کریں اور زیادہ نیکیاں کر سکیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے نحن الآخرون السابقون یعنی ہم دنیا میں سب امتوں کے بعد میں پیدا ہوئے لیکن قیامت میں ہمیں سب پر سبقت حاصل ہوگی یعنی پہلی قوموں سے عبرت حاصل کرنا ہمارے لئے رحمت بن گیا ان کے لئے بادل بصورت عذاب نمودار ہوا اور ہم پر عبر رحمت بنا ہمیں ان کے لئے اس کے برعکس یعنی ہمیں ان کے لئے باعث عبرت بنا دیتا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان حال خود پرستان او ناشکران در نعمت وجود انبیاء اولیاء یعنی ان لوگوں کی حالت کا بیان جو انبیاء اور اولیاء کے وجود کی نعمت کے ناشکرے اور خود پرست ہیں ان کے عیب اور گناہوں کا جو کچھ اللہ نے ذکر فرمایا اور ان کے پتھر جیسے دل اور سیاہ باطن کا اور اس اللہ تعالی کے احکام کی بے وقتی کا اور اپنی قیامت کے غم سے بے فکری کا اور کمینی دنیا کے عشق اور حوص کا اور عورتوں کی طرح نفس کے فرما بردار ہونے کا یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے یہاں سے چھٹے شیر سیر چشمہ آخر تک مبتدا ہے اور اس کی خبر عز و عبرت نگرفتی مخزوف ہے قیامت کی فکر سے لاپروائی کو دس کہا ہے چون زنا کا مطلب ہے کہ عورتیں اپنے نفس سے بہت مغلوب ہوتی ہیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اور نصیحت کرنے والوں کے نکتوں سے بھاگنے کا اور نیکوں کی ملاقات سے گریس کرنے کا دل اور اہل دل سے اجنبیت کا اور بادشاہوں کے ساتھ مکاری اور چالاکیوں کا اہل قنات کو بھیکاری سمجھنا اور حسد سے انہیں چھپا دشمن سمجھنا ان سے تو نے عبرت نہ پکڑی اگر وہ تیری عطا قبول کر لے تو تو کہتا ہے گدا ہے ورنہ تو کہتا ہے کہ مکر اور جھوٹ اور دغابازی ہے اگر وہ میل جول کرے تو تو کہتا ہے لالچی ہے ورنہ تو کہتا ہے تقبر پر فریفتہ ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے غرض یہ کہ ان قوموں کے یہ برے احوال اور ان کا برا انجام تیرے سامنے ہے لیکن تو نے ان سے کوئی عبرت حاصل نہ کی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اگر وہ تحمل کرے تو کہتا ہے آجز ہے اگر غیرت مند ہے تو کہتا ہے غصہ ور ہے یا منافق کی طرح تو عذر کرتا ہے کہ میں بچوں اور بیوی کے اخراجات میں پھنسا ہوں نہ مجھے سر کھجانے کی فرصت ہے نہ میرے لئے دین میں لگنے کا موقع ہے اے فلان ہمیں بھی دعا میں یاد رکھئے تاکہ انجام کار ہم بھی اولیاء میں سے ہو جائیں یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے یعنی تیری حالت یہ ہے کہ تیری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی بزرگ لوگوں کی برائی پر برداشت سے کام لیتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ آجز ہے کسی کا بگاڑ ہی کیا سکتا ہے اور اگر وہ ناگواری کا اظہار کرے تو اس کو مغلوب الغذب کہتا ہے بزرگوں سے تو منافقانہ برتاؤ کرتا ہے دین کے کاموں میں نہ لگنے کی وجہ بال بچوں کی مصروفیت بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ سر کھجانے کی فرصت نہیں دین کے کاموں میں کیسے لگوں بغیر کچھ کیے بزرگوں سے باطنی توجہ کا خاصتگار ہے تاکہ ولی بن جائے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے یہ بات بھی درد اور سوچ سے نہیں کہی نیند کا ماتا بڑھ بڑھایا اور پھر سو گیا بال بچوں کی روزی سے کوئی چھٹکارہ نہیں ہے بڑی محنت سے حلال روزی کماتا ہوں حلال کیا تو گمراہوں میں سے ہو گیا ہے تیرے خون کے سوا میں کچھ حلال نہیں سمجھتا ہوں خدا سے چھٹکارہ ہے اور روزی سے نہیں ہے دین سے چھٹکارہ ہے شیطان سے نہیں ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے یعنی دعا اور باطنی توجہ کی درخواست کو این سخن کہا ہے تیری اس درخواست کی یہ مثال ہے جیسے کوئی نید میں بڑھ بڑھائے اور پھر سو جائے مجبوری ظاہر کرتا ہے کہ بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت سے حلال روزی کمانے میں مصروف ہوں ان صورتوں میں تو حلال روزی کیا کماتا تیرا خون بہانہ ہی حلال ہے اور تو واجب القتل ہے یہ ساری مجبوریاں خدا اور دین کے معاملے میں ہیں شیطان اور کھانے کمانے میں نہیں ہیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اے وہ کہ تجھے کمینی دنیا کے بغیر سبر نہیں ہے ہم اچھا فرش بچھانے والے ہیں کہ بغیر تجھے کیسے سبر حاصل ہے اے وہ کہ عیش و عشرت کے بغیر تجھے سبر نہیں ہے اللہ کریم کے بغیر تجھے کیسے سبر ہے اے وہ کہ پاک ناپاک کے بغیر تجھے سبر نہیں ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس کے بغیر تجھے کیسے سبر ہے اے وہ کہ تیرے لیے بغیر مقدر پانی کے سبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے چشمے کے بغیر تُو کیسے سابر ہے اے وہ کہ تجھے بال بچوں کے بغیر سبر نہیں ہے ہی الظلمنن سے تُو کیسے سبر کرتا ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ دنیا داری میں بھاگا پھرتا ہے اور دین کے معاملے میں بے عمل بن کر سابر بن بیٹھا ہے نعم الماہدون یعنی قرآن میں خدا نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم اچھا فرش بچانے والے ہیں تُو دنیا کی لذتوں سے سابر نہیں ہے ان کے لئے تگ و دو میں ہے اللہ کے معاملے میں سبر ہے کوئی کاوش نہیں ہے دنیا کی ہر اچھی بری چیز کے لئے جد و جہد ہے اللہ جو خالق ہے اس سے بے نیازی ہے ہیے ظلمنن یعنی دونوں خدا کے نام ہیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اے وہ کہ تُو کہتا ہے کہ خدا تجھے بخش دے گا اس کو چھلاوے کا فریب سمجھ اس سے نکل کہاں ہے وہ خلیل کے جو غار سے نکلا کہاں یہ خدا ہے ہاں خدا کہاں ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ بے عملی پر عذر کے طور پر کہا جاتا ہے اللہ غفور و رحیم ہے بخش دے گا مولانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شیطانی وسوسہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے غار میں سے نکلتے ہی جہاں ان کی پرورش کی جا رہی تھی خدا کی جستجو کر دی تھی خدا کی جستجو شروع کر دی تھی ستارے کو دیکھ کر فرمایا کیا یہ خدا ہو سکتا ہے جب وہ غروب کر گیا تو فرمایا کہ غروب کر جانے والا ستارہ خدا نہیں ہو سکتا ہے تو بتاؤ خدا کہاں ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے میں دونوں جہان کو نہ دیکھوں گا جب تک یہ نہ جان لوں کہ یہ دونوں مجلس ہیں اس کی ملکیت ہیں خدا کی صفات کو دیکھے بغیر اگر میں روٹی کھاؤں تو میرے گلے میں پھنس جائے اس کے دیدار کے بغیر لکمہ کیسے گوارہ ہو سکتا ہے اور اس کے گلو گلزار کے بغیر دیکھے اس دنیا میں اس کے وسل کی امید کے بغیر گاؤ اور خر کے سوا کون ایک لکمہ کھاتا ہے وہ کھاتے ہیں جو چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ کل انعام بد بل ہم عدل اگرچہ وہ گندے بڑے چالاک ہیں یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں دونوں جہان میں کسی طرف نگاہ بھی نہ اٹھاؤں گا جب تک خدا کو نہ پہچان جاؤں پھر فرمایا خدا کی صفات کو دیکھے بغیر میں روٹی بھی نہ کھاؤں گا مولانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ حال تھا تو ان لوگوں پر تعجب ہے جو خدا کی ذات و صفات کو پہچانے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں خدا کی معرفت کے بغیر کھانا پینا جانوروں کا کام ہے جو لوگ خدا کی معرفت کے بغیر زندگی گزارتے ہیں ان کو قرآن پاک نے چوپایا جیسا بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ قرار دیا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اس کا مکر زلیل اور وہ خود زلیل ہو گیا اس کا زمانہ گزرا اس کا وقت ضائع ہوا اس گھاس کی فکر سست پڑ گئی اس کی عقل کمزور ہو گئی عمر ختم ہو گئی علف کی طرح اس کے پاس کوئی بھلائی نہیں ہے وہ جو یہ کہتا ہے فکر مند ہوں یہ بھی اس نفس کی مکاری ہے وہ جو یہ کہتا ہے وہ غفور اور رحیم ہے کمین نفس کے ہیلے کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے جس نے معرفت کے بغیر زندگی گزاری اگرچہ وہ کتنا ہی چالاک ہو لیکن اس کی مکاری اور زندگی سب تباہ ہے اس میں دنیا کی بھی عقل نہ رہی پوری زندگی ختم کر دی اور آخرت کا کوئی توشہ حاصل نہ کیا دین کے کاموں میں نہ لگنے والے عموماً یہی کہا کرتے ہیں کہ فلاں کام سے فارغ ہو کر دین کے کاموں میں لگوں گا اور خدا غفور اور رحیم اور نکتہ نواز ہے بلا عمل بھی بخش دے گا یہ سب نفس کے دھوکے ہیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تو اس غم سے مرا جاتا ہے کہ ہاتھ میں روٹی نہیں ہے جب وہ غفور اور رحیم ہے تو یہ در کیوں ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے اس کی صفات کا بہانہ کر کے دین کا عمل تو چھوڑتا ہے لیکن اپنے پیٹ کی فکر میں مارا مارا پھرتا ہے وہاں اس کی رزاقیت پر بھروسہ کر کے ترکِ عمل کیوں نہیں کرتا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے شکایت کردنے پیرے پیشِ طبیب از رنجوریہ او جوابِ طبیب او را یعنی ایک بڑھے کا ایک طبیب سے بیماریوں کی شکایت کرنا اور طبیب کا اس کو جواب دینا ایک بڑھے نے ایک طبیب سے کہا کہ میں اپنے دماغ کے معاملے میں بڑی مشکل میں ہوں اس طبیب نے کہا یہ دماغ کی کمزوری بڑھاپے کی وجہ سے ہے اس بڑھے نے کہا میری آنکھوں میں اندھیرے کا داغ ہے اس طبیب نے کہا اے بڑے میاں بڑھاپے کی وجہ سے ہے اس بڑھے نے کہا میری کمر میں بہت درد ہے اس طبیب نے کہا اے کمزور بڑھے بڑھاپے کی وجہ سے ہے اس بڑھے نے کہا میں جو کھاتا ہوں وہ حضم نہیں ہوتا ہے اس طبیب نے کہا میدے کی کمزوری بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے اس بڑھے نے کہا سانس لینے میں سانس رکتا ہے اس طبیب نے کہا ہاں سانس ٹوپنے لگتا ہے جب بڑھاپا آ جاتا ہے سینکڑوں بیماریاں آ جاتی ہیں اس بڑھے نے کہا میری شہوت ایک دم سے کم ہو گئی ہے اس طبیب نے کہا یہ معذوری بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی کے نفس کی برائی ظاہر کی جاتی ہے تو نفس کو بہت برا لگتا ہے لہٰذا اس مرس کا علاج ضروری ہے ورنہ لا علاج ہو جائے گا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اس بڑھے نے کہا میرے پیر سست ہو گئے ہیں چلنے سے آجز آ گئے ہیں اس طبیب نے کہا یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے جس نے تجھے گوشہ یقین بنا دیا ہے اس بڑھے نے کہا کہ میری کمر کمان کی طرح دہری ہو گئی ہے اس طبیب نے کہا یہ تکلیف اور مشقت بڑھاپے کی وجہ سے ہے اس بڑھے نے کہا اے حکیم میری آنکھوں میں دھند ہے اس طبیب نے کہا اے برباد بڑھے بڑھاپے کی وجہ سے ہے اس بڑھے نے کہا اے بے وقوف تو اس پر جم گیا تبابت سے تو نے یہی سیکھا ہے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ آنکھوں میں روشنی نہیں رہی بڑھے نے غصے میں طبیب سے کہا بس تیرے پاس ہر بیماری کا ایک ہی جواب ہے اور تبابت سے تو نے صرف یہی سیکھا ہے حدیث شریف میں ہے مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَعَا إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاءَ یعنی خدا نے کوئی ایسی بیماری نہ پیدا کی جس کے لئے علاج نہ پیدا کر دیا ہو اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے پس طبیب نے اس سے کہا اے بددماغ تیری عقل نے تجھے یہ سمجھ نہیں دی کہ خدا نے ہر درد کا علاج رکھا ہے تو کم علمی کی وجہ سے احمق گدھا ہے تو کوتاہ قدمی کی وجہ سے زمین پر رہ گیا ہے تب طبیب نے اس سے کہا اے ساٹھے یہ غصہ اور غضب بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے جب سب اجزاء اور عازاء کمزور ہو گئے ہیں تیری قوت زبط اور سبر بھی کمزور ہو گئی ہے دو باتوں کی بھی برداشت نہیں کرتا ان سے ہائے ہائے کرتا ہے ایک گھونٹ کی برداشت نہیں کرتا قیہ کر دیتا ہے بجز اس بڑھے کے جو خدا کا مست ہے اس کے باطن میں پاکیزہ زندگی ہے باہر سے بظاہر بڑھا ہے اور حقیقت میں بچہ ہے وہ کون ہے وہ ولی اور نبی ہیں اگر وہ ہر نیک و بد کے سامنے کھلے ہوئے نہیں ہیں تو کمینوں کو ان سے یہ حسد کیوں ہے اگر وہ ان کو یقینی طور پر نہیں جانتے ہیں تو یہ بغض اور ہیلا سازی اور کینا کیوں ہے یہاں مترجم نے ہاشیے میں لکھا ہے کہ طبیب نے اس بڑھے سے کہا تیری ساٹھ کی عمر ہے جس میں آدمی سٹھیا جاتا ہے اور غصہ اور غضب بڑھ جاتا ہے یہ بڑھاپے کا ہی اثر ہے جوان میں قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے بڑھاپے میں قوت برداشت کم ہو جاتی ہے مگر جن کو روحانی طاقت حاصل ہو ان پر بڑھاپے کے آثار نمائی نہیں ہوتے ہیں اولیاء اور انبیاء کا جسم بڑھا ہوتا ہے ہمت جوان رہتی ہے ناقص لوگوں کا بغض اور حسد کامل لوگوں کے کمال کی دلیل ہے اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے اگر وہ قیامت کی سزا کو جانتے تو اپنے آپ کو تیز تلوار سے کیوں بڑھاتے وہ تیرے سامنے ہنستا ہے اس کو ایسا نہ سمجھ اس کے باطن میں سو قیامتیں چھپی ہوئی ہیں یہاں مترجم نے ہاشے میں لکھا ہے اگر حاصدین کو اپنی اس سزا کا یقین ہو جائے جو قیامت میں ان کو ملے گی تو وہ کبھی انبیاء اور علیاء پر حسد نہ کریں اور ان کو برہنہ شمشیر سمجھیں اور ان سے مڈ بھیڑ نہ کریں بزرگوں کے ظاہری حلم سے دھوکے میں نہ پڑنا چاہیے ان کا وجود منقرین کے قہر کا مظہر ہے اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے اس کے اجزاء سب دوزہ خود جنت ہیں اس کے بارے میں تو جو سوچے وہ اس سے بلند ہے تو جو سوچے وہ فنہ کو قبول کرنے والا ہے جو قیاس میں نہ آئے وہ خدا ہے اس گھر کے دروازے پر گستاخی کیوں ہے اگر وہ جانتے ہیں کہ گھر میں کون ہے بے وقوف مسجد کی تعظیم کرتے ہیں اہل دل پر ظلم کے لئے کوشہ ہیں یہاں مترجم نے ہاشیہ میں لکھا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کے جسم کے اجزاء اللہ کی دوزخ اور بہشت کے مظہر ہیں چونکہ اولیاء اور انبیاء اخلاق خداوندی حاصل کر چکے ہیں لہٰذا ان کے مراتب تصور سے بالاتر ہیں جو انسانی فکر میں سما جائے وہ فانی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے خدا وہی ہے جو انسانی فکر و عقل سے بالاتر ہے انبیاء اور اولیاء سے گستاخی کرنے والے اگر یہ جان لیں کہ ان کے باطن میں کون بس رہا ہے تو کبھی گستاخی کی جرت نہ کریں بے وقوف مسجد کی تعظیم تو کرتے ہیں اور بزرگوں کے دل کی تعظیم نہیں کرتے جو حقیقی مسجد اور خانہ خدا ہے یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اے گدھو وہ مجاز ہے اور یہ حقیقت ہے بزرگوں کے دل کے علاوہ مسجد اور کچھ نہیں ہے وہ مسجد جو اولیاء کے باطن میں ہے وہ سب کی سجدہ گاہ ہے خدا اس میں ہے جب تک مرد خدا کے دل کو تکلیف نہیں پہنچی خدا نے کسی قوم کو رسوہ نہیں کیا انہوں نے انبیاء سے لڑائی کا ارادہ کیا انہوں نے صرف جسم دیکھا صرف آدمی سمجھا تیرے اندر ان پہلی قوموں کے اخلاق ہیں تو کیوں نہیں درتا کہ تو بھی ویسا ہی ہو جائے گا تیرے اندر ان ناشکروں کی عادت پیدا ہو گئی ہے ہر بار ڈول کونے سے دوست نہیں نکلتا ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کا دل اصلی خانہ خدا ہے اولیاء کے دل کو ستانا قوم کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے صرف اولیاء کے جسم پر ہے معموان دین کی نگاہ صرف اولیاء کے جسم پر ہے ان کی روح ان کے پیش نظر نہیں ہے ہر انسان میں ہلاک شدہ قوموں کے اخلاق موجود ہیں تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہ سلوک نہ ہو جو ان قوموں کے ساتھ ہوا ہلاک شدہ قوم کی عادتیں موجود ہیں تو مطمئن نہ ہونا چاہیے اگر کسی وقت ان پر گرفت نہیں ہوتی تو نہ سمجھنا چاہیے کہ کبھی بھی گرفت نہ ہوگی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے جبکہ وہ تمام علامتیں تیرے اندر ہیں جب تو ان میں سے ہے کہاں بچ سکتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہِ اقود کے کہ درپیشِ تابوتِ پدرمی نالید او سخنے جو ہی یعنی ایک بچہ کا قصہ جو باپ کے جنازے کے آگے روتا تھا اور شیخ چلی کی بات ایک بچہ باپ کے جنازے کے آگے بہت روتا تھا اور سر پیٹتا تھا اے ابا آخر تجھے کہاں لے جا رہے ہیں تاکہ تجھے مٹی کے نیچے گار دیں تجھے تنگ و تکلیف دے گھر میں لے جا رہا ہے نہ اس میں قالین ہے نہ اس میں بوریا ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے پہلے یہ سمجھایا تھا کہ ہر انسان میں وہ خسلتیں موجود ہیں جو برباد شدہ قوموں میں تھیں لیکن وہ ان سے غافل ہے اس قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ رونے والا بچہ جو قبر کی خصوصیات بیان کر رہا تھا وہ شیخ چلی کے گھر میں موجود تھیں جو ہی کا مطلب ہے کہ ایک فرضی شخصیت ہے جس کی طرف ہنسی مزاق کے قصے منصوب کر دیے جاتے ہیں جیسا کہ ہندوستان میں شیخ چلی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے نہ رات میں چراغ ہے نہ روشندان ہے نہ ان میں کھانے کی خوشبو ہے اور نہ پتا نہ اس کا دروازہ درست ہے نہ چھت نہ بالا خانہ نہ اس میں روشنی کے لیے کوئی شیشہ کا روشندان ہے نہ اس میں مہمان کے لیے کوئے کا پانی ہے نہ کوئی ہمسایہ ہے جو سہارا ہو تیرا بدن جو لوگوں کی بوسا گاہ تھا سیاہ رنگ گھر میں اس کا کیا حال ہوگا وہ بے پناہ گھر اور تنگ جگہ نہ اس میں چہرہ باقی رہتا ہے نہ رنگ اس طرح سے وہ گھر کے اعصاف گنتا تھا اور دونوں آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا تھا شیخ چلی نے باپ سے کہا اے بزرگوار خدا کی قسم اس کو ہمارے گھر لے جا رہے ہیں شیخ چلی سے اس کے باپ نے کہا بے وقوف نہ بن اس نے کہا اے ابا علامتیں سن لے یہاں مترجم نے ہاشے میں لکھا ہے کہ رونے والے لڑکے نے جس قدر قبر کے اعصاف گنائے تھے وہ سب شیخ چلی کے گھر میں پائے جاتے تھے اور یہاں ہاشے ختم ہوتا ہے یہ جو اس نے تمام نشانیاں بتائیں ہیں بے شک و شبہ ہمارے گھر کی ہیں نہ بوریا اور نہ چراغ اور نہ کھانا نہ اس کا دروازہ درست نہ چھت اور نہ بالا خانہ اسی طرح ہلاک شدہ قومیں اپنے اندر سو علامتیں رکھتی ہیں لیکن سرکش انہیں کب دیکھتے ہیں اس دل کا خانہ جو بے نور ہے خدا کے آفتاب کی شواؤں سے وہ یہود کے باطن کی طرح تنگ و تاریک ہے محبت کرنے والے شہنشاہ کے ذوق سے محروم اس دل میں نہ تو سورج کی روشنی کی چمک ہے نہ سہن کی وسط ہے اور نہ دروازہ کھلا ہے تیرے لیے ایسے دل سے قبر بہتر ہے بلاخر اپنے دل کی قبر سے باہر نکل یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ جس طرح عارضی طور سے حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں چلے گئے تھے اور باہر نکلے تو بھی دل کو قید خانے سے باہر نکال اور باہر نکلے تو بھی دل کو قید خانے سے باہر نکال یعنی تیری روح جو بمنزلہ یونس علیہ السلام کے ہے جس دے انصری کو بطن ماہی کہا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے نجات کے لئے تسبیح پڑھی تو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو بھی تسبیح پڑھ یب ایثون یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے قصہ میں ہے فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبَثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمَا يُبْعَثُونَ یعنی اگر وہ یونس تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ بن جاتے تو اس دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے جبکہ لوگوں کا حشر ہوگا یعنی قیامت تک روزِ الَسْت کا مطلب ہے یعنی ازل میں اللہ تعالی نے روحوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تھا تو انسان کی تسبیح اور خدا کی طرف فطری میلان اس اہدِ الَسْت کی علامت اور نشانی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تُو یوسفِ دورا ہے اور آسمان کا سورج ہے اس کوئیں اور قید خانے سے نکل اور چہرہ دکھا تیرا یونس مچھلی کے پیٹ میں پک رہا ہے اس کی نجات کے لیے تسبیح کے سوا چارہ نہیں ہے اگر وہ تسبیح خوانہ بنتے مچھلی کا پیٹ تو قیامت تک ان کے لیے قید اور جیل خانہ ہوتا انہوں نے تسبیح کے ذریعے مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی تسبیح کیا ہے الست کے دن کی علامت تو اگر وہ روحانی تسبیح بھول گیا ہے تو مچھلیوں کی یہ تسبیح سن لے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے اگر کسی انسان میں اہدِ الست کی فطرتِ سلیمہ باقی نہیں رہی ہے تو اولیاء اللہ سے اس کو حاصل کر لے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا وہ اللہ والا ہے جس نے اس سمندر کو دیکھ لیا وہ مچھلی ہے یہ دنیا سمندر ہے جسم مچھلی اور روح وہ یونس علیہ السلام ہے جو صبح کے نور سے محروم ہے اگر تو تسبیح خواں بن گیا مچھلی سے نجات پا گیا ورنہ اس میں حضم اور ناپید ہو گیا یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے جس نے بحرِ وحدت کا مشاہدہ کر لیا وہ ماہی کہلائے گا دنیا کو سمندر اور جسم کو مچھلی اور روح کو یونس علیہ السلام سمجھو جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے تسبیح کی برکت سے مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی ورنہ قیامت تک اس میں رہتے اسی طرح تم اپنی روح کو تسبیح کے ذریعے جسم کی مچھلی سے نجات دلاؤ ورنہ مچھلی حضم کر لے گی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اس دریا میں روحانی مچھلیاں بھری ہیں اے بدحال تو نہیں دیکھتا ہے کیونکہ تو اندھا ہے وہ مچھلیاں تجھ سے ٹکرا رہی ہیں آنکھ کھول تاکہ تو ان کو نمائع دیکھ لے اگر تو مچھلیوں کو واضح طور پر نہیں دیکھتا ہے آخر تیرے کان نے ان کی تسبیح تو سنی ہے وہ مچھلیاں بغیر جسم کے مجسم روح ہیں نہ ان میں تکبر ہے نہ کینا نہ حسد تیری تسبیحوں کی روح سبر کرنا ہے سبر کر وہ صحیح تسبیح ہے کوئی تسبیح وہ مرتبہ نہیں رکھتی ہے سبر کر قصبر مفتیح الفرج یعنی سبر کشادگی کی کنجی ہے سبر پلے سرات کی طرح ہے اس جانب بہشت ہے ہر خوبصورت کے ساتھ ایک بدصورت غلام ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ ماہیان جان کا مطلب ہے یعنی روحانی مچھلیاں یعنی اولیاء اللہ اولیاء اللہ خواہش مند ہیں کہ تون سے فیض حاصل کرے سبر کردن کا مطلب ہے مجاہدات پر سبر کرنا جس طرح پلے سرات سے گزر کر بہشت میں داخلہ ہوگا اسی طرح سبر سے کشادگی حاصل ہوگی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے جب تک تو غلام سے بھاگتا ہے وسل نہیں ہے اس لیے کہ غلام کی محبوب سے جدائی نہیں ہے اے نازک دل تو سبر کا ذائقہ کیا جانتا ہے خصوصاً اس سبر کا جو چگل کے معشوق کے لیے ہے مرد کو جہاد اور شان و شاکت کا ذوق ہے نامرد کو آلہ تناسل کا ذوق ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ سبر بدصورت غلام ہے اور کشادگی محبوب ہے کشادگی حاصل کرنے کے لیے سبر کی تلخی برداشت کرنا ضروری ہے واصل بحق ہونے میں سبر کی دشواریوں سے اہل اللہ لذت حاصل کرتے ہیں دوسرا اس سبر کی لذتوں سے واقف نہیں ہے سبر کی لذت مرد خدا جانتا ہے جس طرح کے مرد میدان جنگ اور شان و شاکت کی لذت سمجھتا ہے نامرد ان لذتوں سے واقف نہیں ہے اس کا فکر فکر و لذت تو محش شرمگاہ اور اس کے ذکر تک محدود ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اس کا دین اور تسبیح عالی تناسل کے سوا کچھ نہیں ہے اس کا خیال اس کو پستی کی طرف لے گیا اگر وہ آسمان تک چڑھ جائے اس کی پرسش نہ کر اس لیے کہ اس نے تو پستی کے عشق کا سبر سبق سیکھا ہے وہ پستی کی طرف گھوڑا دوڑا رہا ہے اگرچہ بلندی کی طرف گھنٹا بجا رہا ہے بھیک منگوں کے جھنڈوں سے درنا کیسا کیونکہ وہ جھنڈے روٹی کے ایک لقمہ کے غلام ہیں ان باتوں کو خوب سمجھ لے اگر تو نہیں جانتا ہے تو اس سلسلے کی بات سن لے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے اگر کوئی مرد خدا نہیں ہے اور اس میدان کا مرد نہیں ہے تو اس کا عروج عارضی ہے اس پر اعتماد نہ کرنا چاہیے نہ مرد کا عروج تو ایسا ہی ہے جیسے فقیروں کے جھنڈے جو صرف روٹی مانگنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں غازیوں کے جھنڈوں سے کوئی نسبت نہیں نہ مرد کا ظاہری دکھاوا قابل ناقابل اعتبار ہے وہ محض ہجڑے کا تنو توش ہے وہ لڑکا اس موٹے ہجڑے کے رادے سے ڈرا اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے